بسم اللہ الرحمن الرحیم بارتی وزیراعظم نیندہ موڈی کی کینڈا میں ہونے والے خالستان فرنڈم رکوانے کی دراز کو کینڈی وزیراعظم جسٹن ٹوٹو نے مسترک کر دیا حالمی خبرصاد داری کے مطابق کینڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوٹو نے کہا کہ ان کی خالستان تحریک اور غیر ملکی مدال جیسے مسائل پر بارتی ہم منصف نیندہ موڈی سے بتتید بار بات ہوئی ہے وزیراعظم جسٹن ٹوٹو نے مزید کہا کہ کینڈا ہمیشہ شہریوں کے ازادی ازارے رائی اور پونوں میں اتجا کے اپنے مقدم رہتا ہے اور ہماری حکومت شہد و نفر کی بجائے زمیر کی آواز کو ساتھ کھڑی ہے کینڈا وزیراعظم نے کہا کہ قانون کا اعترام اور پاسداری اولین تجزمہ داری ہے اس کی خلاف وردی کرنے والے کچھ لوگ پوری قوم کی نمیدگی نہیں کر دے ان خیال ازار وزیراعظم جسٹن ٹوٹو نے بارے میں ہونے والے جی ٹوٹی جلاس میں شرکے میں میڈیا سے گفتوار دیکھ کیا خیال رہے کہ کینڈا کے وزیراعظم کا یہ بیان رسفق سامنے آجے بارے سے علیدگی اس کو کے لیے پلیک وطن خالستان کے قیام کے لیے کینڈا کے شہر میں ریفینڈم کیا جا رہا ہے بارے سے قبل بھی کینڈا سے ہونے والے خالستان ریفینڈم کو رکھانے کی نکام کوشنگ کرتا آ رہا ہے لیکن امیشہ مکی کھائی کینڈا میں آج ہونے والا ہے خالستان ریفینڈم اس کو پر دوارے میں ہو رہا ہے جہاں علیدگی پسند رینما حدیب سنگھ کو قتل کیا گیا تھا آج ریفینڈم میں پہلا بورڈ حدیب سنگھ کے والد والدہ نے ڈالا سکھ علیدگی پسند رینما حدیب سنگھ کے قتل کا عزو مادر بارتی جنسی کو قرار دیا تھا اور کینڈا حکومت اس کے اندے قتل کی تحقیق کر رہی ہے جس سے بارت کے دبات باغ کو مسترک کر دیا ہے یاد ہے کہ کینڈا دنیا مر میں بارت کے بعد سکھوں کی بادی کے لیے سے دوسرا بڑا ملک ہے جہاں تقریباً ساڑھے سات لاکھ سے زائد سے آباد ہیں